اس ویڈیو میں میں آگ ایک ایسی پاکستانی ایکٹرس کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کروں گا جو اپنی پاورفل ایکٹنگ کی بدولت تو ہے ہی مشہور بلکہ اپنی خوبصورتی اور معصومیت سے بھری سمائل سے جانی جاتی ہیں اپنی شوک چنچل بے باک اداوں کی وجہ سے کروڑوں دلوں میں گھر کر چکی ہیں جی ویورز میں پاکستان کی مورس ٹیلنٹڈ یمنا زیدہی کی بات کر رہا ہوں اس ویڈیو میں یمنا کی انکم کے بارے میں بات کریں گے ایک اپیسوڈ کا کتنا محفظہ لیتی ہیں اور پھر کس کس سے رہا کون کون سا سکینڈل سامنے آیا کس کس ٹرامے میں کام کیا اور شہرت کہاں سے ملی اس طرح کی تمام معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بولیں یمنا زیدہی تیس جولائی انیس سو نانوے میں پاکستان کی شہر کراچی میں سیمیدار زیدہی کے ہاں پیدا ہوئے جو پیشے کے لحاظ سے اچھے بزنسمن تھے ان کے والد کا دوہزار انیس میں انتقال ہو گیا ان کی والدہ کا نام شبانہ ناہیز زیدہی ہے جو کہ ایک ہاؤس وائف ہے یمنا کا زیادہ تر بچپن آریف والا میں گزرا مگر بعد میں وہ لاہور شیفٹ ہو گئی یمنا نے انٹیئرئر ڈیزائنگ میں ماسٹر کرنے کے بعد ریڈیو جوکی اور ہوسٹنگ کی یمنا کی دو بڑی بہنیں مہرین زیدی علیزہ زیدی ہے اور ان کے ایک چھوٹا بھائی ہے جن کا نام ہے محمد شاہزید ان کے انکم کی بات کروں تو پچاس کلو بزن کے ساتھ پانچ فٹ دوئنچ قد والی یمنا زیادی ایک اپیسوڈ کاسی ہزار چارج کرتی ہیں جبکہ اس وقت نیٹ ورث پانچ میلین ہے کالے رنگ کے کپڑے پسند کرنے والی یمنا کو ہیلڈی فوڈ کھانا سفر کرنا شوپنگ کرنا اور ڈانس کرنا پسند ہے چھٹیاں گھسارنے کے لیے ان کا پسندیدہ ملک دبائی ہے یمنا اداکاری میں اپنا کیریئر بنانے کی خواہش نہیں رکھتی تھی مگر اپنے بہت ہی قریبی دوست آفان وحید کے اسرار پر اے اروائی ڈیجیٹل کے گھریلو ڈراما تھکن میں مامن کردار ادا کیا جس میں ان کی اداکاری کو بہت سراہا گیا یہ ڈراما دو ہزار بارہ میں آنے ار ہوا اس وقت یمنا زیادی کے عمر صرف 23 سال تھی اس کے بعد انہوں نے کئی ٹیلیویزن سریز میں مرکزی خردار آدھا کی چین میں ڈراما شہریل خوشی ایک رو رومانوی ڈراما تیری راہ میں رول گئی جیسے مقبول ڈرامے شامل ہیں یہ دونوں دو ہزار بارہ کے فیملی ڈرامے تھے اور پھر دو ہزار تیرہ کا ڈراما سیریل میری دولاری انتقامی ڈراما اولو برائے فروب تنہی میں ایکٹنگ کے جہر دکھائے یہی وہ وقت تھا جب یمنا نے ڈراما انڈسٹری میں ایک اہم مقام حاصل کرتے ہوئے بہترین ماون آدھا کارا کے لیے ہم اوارڈ کے لیے نامزبگی حاصل جمنا نے دو ہزار چودہ میں فاروق رند کی ٹریڈیک رومانس ٹراما رشتے کچھ ادھورے سے میں ایک پریشان بیوی کی تصویر کشی کر کے بہترین آدھا کارا کا ہم اوارڈ حاصل کیا عشق نام کمبلسا رشتے کچھ ادھورے سے کسی سال انہوں نے ڈراما سیریل موسم میں بھی کام کیا حاشر کتے سمارٹ اور سٹائلش ہے نا اس کو کسی فلم ہیرو کی طرح تو ہزار پندرہ میں مزاہیہ ڈراما جگنوں اور رومانس پر مبنی ڈراما بزارش میں اپنے اکمار فنگ کی ادھاکاری کی بدولت خوب داد ورسول کی 2016 میں رومانمی ڈراما ذرا یاد کر اور 2017 میں دو ڈراما میں کام کیا چن میں پہلا ڈارک ریوینٹ ڈراما پنجرا اور رومانمی کامیڈی ڈراما یہ رہا دل شامل ہیں اس ڈرامے میں یمنہ نے احمد علی کے ساتھ حیات کا کردار آدھا کیا احمد علی کے ساتھ ان کی آنسکرین کمیسری کو ناظرین نصراحہ اور رامہ آوارز میں انہیں بہترین آنسکرین جوڑی کی نامزدگی بھی حاصل ہوئے پہلی رفا اس طرح کیلے چاول کر رہی ہوں باہر کی کانٹری میں ملک ایک سور کرتے ہیں پورا نیپان یمنہ زیادی نے اپنے مقبولیت کا سفر جاری رکھتے ہوئے پاکستانی ڈراما انڈرسٹری کو درس جاتی ہے سیلا دوہزار انیس کا ڈراما انکار دوہزار بیس کا ڈراما پیار کے صدقے اور دوہزار اکیس کا ڈراما سیر دل نہ امید تو نہیں جیسے بہترین ڈرامے دیئے یمنہ زیادی کو جو شہرت یکم فیب دوہزار بائیس میں آنے اور ہونے والے ڈرامے سے ملی وہ شاید ان کے کیریئر کے کسی ڈرامے سے نہیں ملی انہوں نے ڈراما سیریل پریساد میں ایک اندھی لڑکی کا جس کمال فن سے کردار نبھایا وہ قابل ستائش ہے پریساد اس سال کا سب سے مقبول ترین ڈراما رہا جس کو نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا اور دوسرے ممالک میں بھی دیکھا گیا یمنہ زیادی کا پھر پاکستان کے نامور آدھاکار احمد علی کے ساتھ سامنے آیا اس میں کوئی شک نہیں کہ یمنہ اور احمد نے شروع میں بیشمار ڈراموں میں ایک ساتھ کام کیا اور ناظرین نے ان کی چوڑی کو پسند بھی بہت کیا مگر پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ دونوں ایک لمبے عرصے تک دکھائی نہیں دیئے مگر سرد و پاش عورت پانے والے ڈراما سرے پریزاد نے ایک بار پھر ان کے درمیان دوریوں کو ختم کر دیا اور سوشل میڈیا پر یہ افعائے عام بھی ہوئی کہ یمنہ اور احمد علی نے منگ نہیں کر لی اور یہ دونوں بہت جد شادی کرنے والے ہیں کچھ ویڈیو بھی سامنے آئیں جس میں احمد علی اور یمنہ کو شادی کی لباس میں دیکھا جا سکتا تھا یہ ویڈیو دراصل ایک ویڈنگ شوٹ کی تھی یمنہ ان چند اداکاروں میں سے ایک ہیں جن کا ابھی تک کوئی بھی افیشل افیر یا سکینڈل سامنے نہیں آیا اس کے ساتھ ہی ایس کاسرانہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ